ناظرین اسلام علیکم آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کا ساتھ آپ کا میز با ناظر ہے ناظرین بغوڑا نواز شریف کی جماعت کی آپس میں یہ لڑائییں شروع ہو گئی ہیں مسلم لیگ نون کے رہنماد بنیال عزیز نے رانہ سناؤلہ اور رہیسر اقبال کی بڑی اچھی چطرول کی ہے ویڈیو بلعظہ فرمائے پھر اس پر مکمل تفصیل آپ کے سامنے رکھتے ہیں بلاول بھٹو زداری صاحب کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی ہوا نہیں بن رہی لوگ انڈے اور ٹیماتروں کے ساتھ ان کا استقبال کریں گے لیکن اس کا فیصلہ آنے والے انتخابات میں ہوگا کہ اگر انڈے اور ٹیماتر ہی پڑھنے ہیں تو وہ کس کو پڑھنے ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے کھاتے میں آئیں گے یا کسی اور کے کھاتے میں آئیں گے لیکن آج جو بات سب سے زیادہ حیران کن تھی وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کا پارلیمانی بورڈ کا اجلاس ہوا اس کے بعد رانہ صلو اللہ صاحب سامنے آئے اور ایسن اقبال صاحب ان کے ساتھ موجود تھے جو پہلی گفتگو صاحب نے آئی وہ کسی اور کے حوالے سے تھی یعنی وہ دانیال عزیز صاحب کے حوالے سے تھی سینئر اینومہ پاکستان مسلم لیگ نون کے اور انہوں نے ریسنٹلی جو ایسن اقبال صاحب ہے ان کے حوالے سے پرائس کنٹرول کے حوالے سے انفلیشن کنٹرول کے حوالے سے ایک تنقید کی اور اس کا جواب ایسن اقبال صاحب نے دیا اور انہوں نے کہا کہ جو پرائس مانٹرنگ کمیٹی ہے اس کی رسپونسیبیلٹی نہیں ہوتی کہ وہ ملک کے اندر انفلیشن کو کنٹرول کرے اور نہ ہی وزارت منصوبہ بندی کے اندر ان کے اوپر ایسی کو رسپونسیبیلٹی تھی اگر کوئی تنقید بنتی بھی ہے تو وہ ان کے کھاتے میں نہیں آتی وہ کہیں اور ڈریکٹڈ ہونی چاہیے لیکن پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ دانیال عزیز صاحب کو مسائل کچھ اور ہیں وہ چند لوٹے ہیں کچھ پارٹی کے اندر یا لوگ ہیں ان کو ٹکٹ شاید دلوانا چاہتے ہیں کیا اس تمام بحث کا تعلق صرف زلہ نارو وال کی سیاست سے ہے یا دانیال عزیز صاحب کے پاس کچھ اور بھی ہے بتانے کے لیے یاد رہے کہ آج رانہ سناؤلہ کی جانب سے جو کہ پی ایم ایلن پنجاب کے پریزیڈنٹ ہے ان کی طرف سے ایک شو کاؤز نوٹس جاری کیا کہا رانہ سناؤلہ صاحب نے کہ دانیال عزیز صاحب نے جو باتیں کی وہ بالکل بیمانی ہے دانیال عزیز کے بیانات کا سختی سے نوٹس لیا گیا ہے ان سے ڈیمانڈ کی گئی ہے کہ سات دن میں جواب دیں اس وقت پروگرام کے شروع میں ہمارے ساتھ دانیال عزیز صاحب موجود ہیں میں ان سے ہی درہ آہاز کر لیتا ہوں دانیال عزیز صاحب کا موقف بڑا ضروری تھا آپ نے بڑا کلیر اپنا موقف دیا ایسن اقبال صاحب نے اس کا جواب بھی دیا لیکن آج آپ کو شو کاؤز نوٹس جاری ہوا ہے آپ اس کا جواب سات دنوں کے اندر دینا ہے آپ نے نوٹس کا مطلب آپ تک پہنچا ہے کسی طرح مجھے نہیں مجھے بھی کوئی نوٹس کی اور یقین ان لیکن اس کا جواب مطلب ہے وہ اگر ملے گا تو میں اس کو پڑھ لوں گا اور اپورڈنی فیصلہ کر دوں گا لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ایسن اقبال صاحبی رانے ہے سناولہ صاحبی رانے ہیں کہ رانے انشانوں کی تو نوٹس چھوٹے تھا یہ میں اتنا زیادہ ہے مجھے اندر جانتے ہیں نوہسری فوشباشری صاحب میں جتی طرح جانتے ہیں دانیر صاحب آپ کے ساتھ جب سے میاں نوازشریف صاحب واپس آئے ہیں آپ ایک بڑے اندوناک حادثے سے گزرے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دوسری زندگی عطا کی اور اللہ کا بہت کرم ہے کہ ماشاءاللہ باپ سے احتیاب ہے میاں صاحب سے آپ کا رابطہ ہوا جب آپ ہسپٹل میں بھی تھے یا جب میاں صاحب واپس آئے آپ کی کوئی ملاقات ہوئی ان سے رابطہ ہوا کسی طرح فون پہ جب آپ بیمار تھے آپ کو کیا وجہ ہے آپ یقینی طور پر یہ بات فیکٹ ہے جب پینما کا پورا معاملہ چل رہا تھا آپ بڑی ایگریشن کے ساتھ میاں ملن کا اور خاص طور پر میاں نوازشریف صاحب کا دفاع کرتے تھے شاید ہی کوئی ایسی پیشی ہو جو آپ نے مس کی ہو سپریم کورٹ کے اندر ہم ڈیلی اس چیز کو ابزرف بھی کرتے تھے چاہے وہ میڈیا پہ بات ہو یا کورٹ کے باہر ہو اور آپ نے خود کہا آپ نے اس کا رگڑا بھی کھایا آپ نتائج بھی بھکتے وجہ کیا ہے آپ نے کہا کہ یہ رانے مل گئے یعنی رانہ سناؤلہ صاحب اور احسن اقبال صاحب جو الزام وہ آپ پر لگا رہے ہیں کہ آپ کچھ لوگوں کو ٹکٹ دلوانا چاہتے ہیں اور آپ کی جو مخالفت ہے وہ محس زلہ نارو وال کی سیاست کی حوالے سے ہے احسن اقبال صاحب سے اگر یہی بات ہے تو وہ کام بھی بتا دے مانگی ہے کسی اور کار مانگی ہے اور ایک بہنی سے کام نہیں پہلے جانا آپ دیکھیں جس لیمی کمیشن ہے آپ بھی اسی ویب سائٹ پہ گا سکتے ہیں اور وہاں دا کر آپ دیکھ رہے ہیں پرائیس کنکرول کے والے سے یہ ساری موٹیوں کو کرتے رہے ہیں میں سے پرائیس کنکرول اور مانکرین کمیٹی دے ہیں پرائیس کنکرول کے دے ہیں اس کی اچھر میں دے ہیں تو آپ سے خیال ہے انیل صاحب آپ پارٹی کا ظاہری بات ہے آپ کی ڈسکولیفیکیشن ختم ہو چکی ہے آپ دوبارہ ممبر الیکٹ ہو سکتے ہیں آپ پارٹی کیونکہ پہلے آپ کی اہلیا بھی رہی ایم اے رہی پاکستان مسلم لی گنون کی اب آپ خود پارٹی کا ٹکٹ سیکھ کر رہے ہیں اور ایک تلخی ہو گئی ہے اس کے بعد آپ کے پروسپیکٹس کیا ہیں آپ اس نوٹس کا جواب دیں گے یا آپ اس نوٹس کا جواب اس صورت میں دیں گے کہ نہیں جو میں نے کہا وہ بالکل درست ہے اور وہ حقائق ہے میں آپ کو یہ حرز کر رہا ہوں کہ جو پاکستان میں جو حالات بنی ہوئے ہیں اس وقت ہمارے پاس کسی قسم کا بیانیہ نہیں ہے اینگائی کے حوالے سے جس میں ایک پرپر خریفہ کار ایک بلیویبن کریبل پلین ہم ان کو نہ دیں عوام کو تو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کا مقصد ہی کوئی رہنا کہ چکٹ سیکھ کو ملی ہے کہ اس کو نہیں ملی ناظرین آپ نے ویڈیو ملازم فرمائی ناظرین یہ جو تینوں لوٹے تھے ایک دوسرے پر جنہوں نے مچھاڑ کی ہے دنیال عزیز صاحب کو کم نہیں ہے ناظرین ان تینوں پر خوف ستھاری ہے کیونکہ عمران خان کی مقبولیت کو لے کر یہ بہت زیادہ پریشان ہے اور اس کی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے یہ آپس میں آپ لڑ رہے ہیں جب بلکے میں جاتے ہیں ووٹ کی کمپین کرتے ہیں بلاول بھٹو صاحب نے کہا رہا ہے ماتر پڑتے ہیں پڑتے تو بلاول صاحب کو بھی ہیں لیکن ان کو زیادہ پڑ جاتے ہیں پھر یہ آ کر آپس میں لڑنا شروع کر دیتے ہیں یہ کریں گے عمران خان سے مقابلہ یہ لوگ کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں جو آپس میں ڈرارے ہیں کیونکہ عمران خان کی جو مقبولیت ہے وہ اسمانوں کو چھوڑی ہے ناظرین مسلم لیگ نواز کے سبھی لوٹے جو ہیں ایک دوسرے سے بڑھ کر رہے ہیں لیکن آئید دنیال عزیز نے رانہ صلی اللہ علیہ وسلم اقبال کیا سے چطرول کیا ہے کہ اس نے کہا ہے کہ رجی رانہ شاہ نے کون ہوتے ہیں مجھ سے بات کرنے والے اگر مجھ سے بات کریں تو شباز اور نواز کریں یہ کون ہوتے ہیں ان کا تو میرا لیول ہی نہیں ہے ناظرین لیول تو ان میں کسی کا بھی نہیں ہے کیونکہ ساری جماعتی لوٹوں سے بری پڑی ہے ایک بھی ان میں سے جو ہے وہ صاف اور شفاف انسان نہیں ہے ناظرین یہ بات کرتے ہیں خان کی خان تو ایک پاکستانیوں کے دلوں کی دھڑکن ہے ناظرین یہ کیسے اس سے مقابلہ کریں گے عمران خان پاکستانیوں کے دلوں کی جان ہے ناظرین عمران خان جس بندے کو بھی آگے کھڑا کر دیتا ہے وہ ہمارے لیے ایک خبتان کی نظر ہوتا ہے گور علی خان کو اس نے پارٹی کا چیئرمنٹ منتقب کیا ہے گور علی خان اچھا بندہ ہے لیکن گور علی خان میں عوام کو ایک نظر آئے گا عمران خان کا ناظرین یہ بغوڑے آئے روز کو کلنگیں تو کر رہے ہیں لیکن ان کی پارٹی میں درڑیں پڑھ چکی ہیں شہد ککان عباسی صاحب چوری نصار علی خان صاحب اس کے بعد دنیال عزیز صاحب بھی پھوٹ پڑے ہیں اور اس نے بھی الزمات کی بچھاڑ کر دی ہے رانس ناول اور ایسن اقبال جو کہ مسلم لیگ نون میں کرپٹ ترین انسان ہیں ان کی بھی آپس میں تلخییں شروع ہو چکی ہیں ناظرین یہ مسلم لیگ نواز جو ہے یہ آئے روز دن بے دن ان میں پوٹ پڑ رہی ہے یہ عمران خان کا مقابلہ کریں گے عمران خان اس وقت دنیا کا ہیرو ہے اور انشاءاللہ تعالی ووٹ کی طاقت سے آپ کو ایک عبرتناک شکاست ہوگی آپ یاد رکھیں گے ناظرین اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رہا ہے کومنٹ سیکشن میں آپ نے رائے دیجئے اور اگلی ویڈیو تک اپنے میز بان کو دیجئے اجازت اللہ حافظ